اسلام علیکم آپ کو ایک بار پیس سے خوش آمدید کرتی ہوں مروش کی زین میں آج میں بنا رہے ہوں اگ ان چیز کرسپی رولز انڈے وائٹ ساوس اور چیز کی فلنگ اور اوپر ہے بریٹ کرمز اور سیسیم سیڈ کی کرسپی گوٹنگ بچے اور بڑے سب کو پسند آتے ہیں اور نہ سفتار میں بلکہ آپ ایٹ رولی پہ بھی اس کو سرف کر سکتے ہیں تو چلیے چلدی سے بناتے ہیں اپنے اگ ان چیز رولز سب سے پہلے میں نے انڈوں کو بوائل کر لیا ہے اور ان کو بول میں ڈال کے اب میں فورک کی مدد سے اچھا سا توڑ لوں گی کچھ چھوٹے اور کچھ بڑے پیسز میں اس میں رہنے دوں گی جب انڈے اچھے سے میشے جائیں گے اس کے اندر شامل کریں ہوں شردد چیز اور کٹاوا ہرہ دھنیا اور ہری مچے ان تمام چیزوں کو انڈوں کے ساتھ مکس کر کے اب ہم اس بول کو رکھیں گے سائد میں اور بنایں گے اپنی وائٹ ساوس اس کے لئے ایک ساوس پہلے پہلے میں نے مکھن ڈال کے ملٹ کر لیا ہے اس کے اندر شامل کریں ہوں میدہ اب ہمیں میدہ کو بھوننا ہے اچھی طریقے سے میڈیم آنچ پہ ہم اس کو مکس کرتے رہیں گے میدہ اچھے سے بنجا اور چیزیں خوش بوانے لگے پھر آنچ کو بہت ہلکی کر کے آہستہ آہستہ سے میں شامل کریں گی دودھ کیونکہ اس میں کم دودھ ہے تو یہ وائٹ ساوس بہت جلدی گاڑی ہو جائے گی سیزن کر رہی ہوں نمک اور سفیت میرٹ یعنی وائٹ پیپر سے اور ڈال رہی ہوں مستر پاوڈر تمام چیزوں کو اچھی طریقے سے میس کر کے چھولو کو کریں گے پھن اور اس گرم گرم وائٹ ساوس کو ہم شامل کریں گے اپنے اندے کے مکسر میں تمام چیزوں کو اندے کے مکسر کے ساتھ مکس کر کے اس طرح دیار ہو جائے گی اس فلنگ کو ہم سائیڈ میں رکھیں گے اور تھنڈا ہونے دیں گے اب ہمیں چاہیے سپرنگ رول شیتز دیں گے سائیڈ میں اور بنائیں گے اپنے سپرنگ رولز سپرنگ رولز کی شیٹ لے کے اس کے اندر میں تقریباً ایک سے ڈیر ٹیول فون کی فلنگ ڈال رہی ہیں یہ فلنگ تھوڑی سی گیلی ہے تو اس کو میں سپرنگ رول کی پٹی میں گروپ پڑھ رکھ کے اور پھر ہاتھ سے چھپ پھیلا رہی ہیں پھر اس کو میں جیسے ہم آم سپرنگ رولز بناتے ہیں اس طریقے سے رول کروں گی لیکن جب ہم اس کو لئی لگا کے سیل کرتے ہیں اس کو ہم وہ نہیں کریں گے بس جو مڑاوہ سائیڈ ہے اس کو نیچے رکھ کے ہم ایک ٹریک پر پلاسک شیل لگا کے اندر رکھ کے تمام سپرنگ رولز ترہ بنا لیں گے اب اگر آپ کو فریز کرنا ہے تو یہ وہ ٹائم ہے جب آپ فریز کریں ادھروائز اب ہم اس کو کریں گے انڈے میں ڈپ پھر ہم اس کو ڈپ کریں گے بیڈ کرمز اور تل والے مکچر میں اور پھر ہم اس کو بھی ٹرے میں رکھتے جائیں گے پہلے سے انڈا اور بریڈ کرمز لگانے سے یہ کوٹنگ تیل میں نکل جاتی ہے اس لئے جب آپ کو ان کو تلنا ہوں جب ہی آپ اسے انڈے اور بریڈ کرمز میں ڈپ کریے اور پھر گرما گرم تیل میں ان کو اتنی دیر کے لئے فرائی کریے کہ سر طرف اس کے اوپر اچھا سا گولڈن کلر آ جائے ہر چیز کیونکہ پکی بھی ہے تو ہم اس سے اوپر کی کوٹنگ کو ہی تلنا ہے اس طرح یہ تیار ہو گئے ہمارے ایگ اینڈ چیز رول جو کہ میری فیملی میں بہت پسند کیا جاتے ہیں میرے بھائی بہن ان رولز کو اور مجھے بہت یاد کرتے ہیں اگر آپ اس ریسیب کو ٹرائے کریں تو پلیز مجھے ضرور بتائیے کہ یہ آپ کے پاس کیسے لگی کچھ اور سیکھنا چاہتے ہیں تو وہ بھی ضرور بتائیے میری ریسیپی اس کو پسند کرنے کا اور ان کو سرانے کا بہت شکریہ رمضان ہے مجھے اور میری فیملی کو اپنی دعا میں ضرور یاد کریں اللہ حافظ اگر آپ کو یہ ریسیپی اچھی لگی تو ان لنکس پر ضرور کلک کیجئے اور بہت سی مزیدار ریسیپیز کے لیے